سامین حضرات یہ پرگرام آپ سلمان سونٹ جو کھنپر کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں ہمارے چینل سے زنگے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور زیل ایک رون دبا کر روز نئینات سب سے پہلے سنے ہم سب کا پتھان چنابِ محبت مصنفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اپنے کلم کو اٹھاتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں سرکار کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ نہیں ایمان یہ کہتا ہے میری چان ہے یہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تیری کوچے میں مربتنا شہادت اس کو کہتے ہیں ارے یا رسول اللہ تیری کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں بلکہ یہی تعریف نہیں ہے اور آلہ حضرت نے اپنے کلم کو اٹھایا بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرما دیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے پاگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیری تو وصف ایب تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میری شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور آگے ارشاد فرما دیا ان کی مہاک نے دل کے گجے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل دیئے ہیں گوچے بسا دیئے ہیں آنے تو یا ڈیبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے پاگے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیری تو وصف ایب تناہی سے ہے بری حیرہ ہوں میری شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے دیکھیں اداز میں نے لگ رہا ہے زیادہ تعریف کر دیا آپ لوگوں کی بلکل بول نہیں رہا ہے میں ابھی شروعات کرنا ہوں ٹینشن مطلی جیگہ ابھی یہ شروعات ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بیدار کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے آپ بسو پرہ کے اندر رہتے ہیں ہم نے بڑی تعریف سنی ہے لہذا اس تعریف کا اس خیال رکھئے اور محبت سے بول یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک چاہے سے نہیں بولیں گے درہا اپنی ماں کے نام پہ دونوں ہاتھ اٹھائے کے بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوگ اپنی ماں سے سچی محبت کرتے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھائے کے بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک حقیقی محبت کرتے ہو اپنی ماں سے بلکل سچی محبت کرتے ہو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں شیر پڑتا ہوں میں شیر پڑتا ہوں ماں کے حوالے سے مجھے یقین ہے کہ یہ وسو پرہ کے لوگ ہیں ضرور اپنی دعاوں سے نبازیں گے کہ یہ سبحان اللہ کہ زمیں پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے یہ ہمارے سلمان بھائی ہیں ما شایل اللہ ان کا لوڈ سپیکر ہے نا اتنا اچھا بولتا ہے میں کئی جگہ پروگرام میں گیا ہوں ان کے لوڈ سپیکر مجھے ملا ہے تو میں بہاں پہ پہ پہستا ہوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے میرے آواز کا اگر دو گھنٹے کو بلوالے آرام سے کھڑے ہو کے بول سکتا ہوں الحامدلہ تو تو آم میں شیر پڑھتا ہوں آپ لوگ سنیے در اپنی ماں کی محبت کا جذبہ اپنے دنوں میں بیدار کیجئے بولیو سبحان اللہ کہ سمیں پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے مجھے تو ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اگر آپ لوگ حقیقت میں اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں ضرور بولیو سبحان اللہ سمیں پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے مجھے تو ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اور اے بڑی ماں تیرے چہرے کے جھڑیوں کی قسم قسم خدا کی ہر ایک لکیر پہ جنت دکھائی دیتی سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے نسالت یا رسول اللہ نعرے نسالت مسلکِ علیہ حضرت مسلکِ علیہ حضرت نعرے تکبیر نعرے نسالت اللہ ہمارے بھائی صاحب کو سلامت رکھے انہوں نے بالکل ثابت کر دیا کہ ہاں بسو پورا کے لوگ اکیلے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تم لوگ بھی اپنی ماں سے محبت کرتے ہو جن کی ماں نہیں ہے وہ لوگ دعا کریں اللہ ان کی ماں کو جنت میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے بولی آمین اور جن لوگیں کی ماں زندہ ہے وہ لوگ تو بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماں کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ انسان جب جانتا ہے جب اس کی ماں اس سے دور چلی جاتی ہے یہ ہے یہ ہے بالکل صحیح بات میں بول لے ہوں جب ماں جب تک رہتی ہے انسان نہیں سمجھتا کہ ماں کی محبت ہے کیا لیکن جب ماں چلی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے ماں کی محبت ہے کیا بول یہ سبحان اللہ کہ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے مجھے تو ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اے بوڑی ماں تیرے چہرے کی چھڑیوں کی قسم قسم خدا کی ہر ایک لکیر پہ جنت دکھائی دیتی ہے میں پیارے ابھی ماں کے حوالے سے چلنا ہوں ذرا محبت سے ماں کے تعلق سے بول یہ سبحان اللہ کہ اس ماں کا اس ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا اس ماں کی قود سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا اس ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا اس ماں کی قود سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا ام اے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو سوچو فیوس کے سر کا مقام کیا ہوگا جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو سوچو پھر اس کے سرکا مقام کیا ہوگا ایک شیئر سنیے کہ بہت روتے ہیں پر دامن ہمارا نم نہیں ہوتا میرے پیارے اگر آپ حقیقت میں اپنی ماں سے سچی محبت کرتے ہیں تو خاموش نہیں بیٹھیں گے کہ اس ماں کا ہم سے احترام کیا ہوگا بہت روتے ہیں پر دامن ہمارا نم نہیں ہوتا ان آنکھوں کے پرسنے کا کوئی موسم نہیں ہوتا اور ہمیشہ ہمیشہ دشمنوں کے بیچ بھی محفوظ رہتا ہوں کیونکہ میری ماں کی دعاوں کا خزانہ گم نہیں ہوتا یہ آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان مریضوں کو کیا دیا جائے ایسا ایسا بتا دیا جائے جس کو کوئی دبا نہ کام کرے اس کو زبزب قلیا دیا جائے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ زمزم کی بات آگئی ہے اب تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ آگے والے بولیں گے پیچھے والوں نے آگے والوں کو کیا نام بخیہ بنا دیا کیا بات ہے اس سے والے بولیو سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بسو پورا ہے یہ اور میں پتہ کہا رہے تھا ہوں گاؤں کا نام بتاؤں اپنے حضر ہے میرے گاؤں کا نام ہے باسو پور اور الحمدلہ بسو پورا بلکل مجھے اس لگتا ہے اپنے گاؤں میں کھڑا ہوگے بول لے ہوں اب تو بولو سبحان اللہ شیر سنیں آج تاریخ ہے غیانوی شریف چل لیئے غوث اعظم کے تعلق سے شیر سنیں غوث اعظم کے ایک شاعر کہتا ہے کہ گلشن عبدالقادر سے جس کا رابطہ ہو جائے گا وہ سمانے کے لیے وعدے سوا ہو جائے گا کر پریشہ ہے ترے عبدالقادر پہ جا کے مانگ لے پیارے اتنا مل جائے گا کہ نسلوں کا بھلا ہو جائے گا اتنا مل جائے گا کہ نسلوں کا بھلا ہو جائے گا میں بہت اچھی طریقے سے مجمع کو جگانا جانتا ہوں ٹینشن مطلعو جب تک تمہیں جگانا ہوں کہ صحیح صاحب کو آنے نہیں دھوگا محبت سے بول لیے سبحان اللہ تاجو شریعہ سے کون محبت کرتا ہے ہم حدید رہا اے ہی ہی باپ 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 سب الحمدلہ تاجو شریعہ کے ریوان ہیں نا میں بھی الحمدلہ عزری ہوں حضور تاجو شریعہ کا غلام ہوں بول دیئے سبحان اللہ کہ لائقی اچھا تاجو شریعہ کے نام پہ آپ لوگ نعرہ لگا سکتے ہیں میں شیر پہنچا رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ تاجو شریعہ کے دیوانے کتنے بیٹھے ہیں اس مجمع کے اندر جو کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائیں یہ لائقی تعظیم اور توقیر ہیں اختر رضا بلکل علماء اسٹیلز کی توجہ کا طلبگار یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں اگر انہوں نے اپنی دعاؤں سے نواز دیا تو قل قیامت کے دن میرا بیڑا پار ہو جائے گا لائقے تعظیم اور توقیر ہیں اختر رضا نازا ہے جس پہ سنیت بوپیر ہیں اختر رضا بہان اللہ بے شکر بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر الحمدللہ سب سنی ہیں سب سنی ہیں نا صحیح لقیدہ ہیں مجموع تاجو شریعہ کے اوپر نات کرتے ہیں ہمارے علیم بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی دیر سے سوچ رہے ہیں کہ کب ہم اٹھے اور کب حضرت سے مصابحہ ہو جائے بول یہ سبحان اللہ کہ لائقے تعظیم اور توقیر ہیں اختر رضا نازا ہے جس پہ سنیت بوپیر ہیں اختر رضا اور زخمی کر کے رکھ دیا ہے نجدیوں کا جس نے جگر زخمی کر کے رکھ دیا ہے نجدیوں کا جس نے جگر ارے اسلام کی کماند کا وہ تیر ہیں اختر رضا اسلام کی کماند کا وہ تیر ہیں اختر رضا لائقے تعظیم اور توقیر ہیں اختر رضا نازا ہے جس پہ سنیت بوپیر ہیں اختر رضا زخمی کر کے رکھ دیا ہے نجدیوں کا جس نے جگر اسلام کی کماند کا وہ تیر ہیں اختر رضا اگر ارہت ماشاءاللہ یہ ہمارے ہمارے بہت اپنی دعاوں سے نواز رہے ہیں پورے بسو پرہ کی شان بچانے کے لئے اکیلے ہی کافی ایسا لگ رہا ہے بسو پر کی سرزمین پہ یہ بسو پرہ آئے نا اپنی سرزمین پہ اگر بول دیتا تو قسم خدا کی پورا مجمع کھڑے ہو کر کے نالا لگا دیتا لیکن یہ آپ ہو کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ میں بھی ہٹو پر لگوا کے ہٹو پر ٹینشن مطلوب محبت سے بول دو سبحان اللہ بلکل تیار ہے نا سننے کے لئے سید صاحب بھی آنے کے لئے ناظر حسین بضائیونی سید مجسم صاحب بضائیونی بیٹے ہوئے ہیں آپ کے لئے تو بڑی یعنی بڑی اچھے موقع کی بات ہے ایک تو آل رسول کی زیارت کر رہے ہیں ایک تعالیم کی زیارت کر رہے ہیں ایک شاعر کی زیارت کر رہے ہیں تین تین ایک اندر ایک انسان کے اندر تین وصف جمع ہو چکے ہیں لیکن یہ بہت قیمتی ہیں ہمارے لئے اس لئے ہم یہ آنے نہیں دیں گے جب تک آپ بولیں گے نہیں سبحان اللہ بولیے ایک بار مجلس سے اگر نعرہ لگ گیا تو میں فوراں ہٹ جاؤں گا ذرا بولیے سبحان اللہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا بہت بڑا شاعر جس کا نام راہا دندوری ہے اس نے پوری حکومت کا جائزہ لینے کے بعد کہا تھا کہ اگر خلافے ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ ہماری قوم کے بچے ہیں اگر جوان بھی ایسے ہو جائیں تو الحمدلہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت بڑا صدار ہو جائے گا کہ اگر خلافے ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اگر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اعلا حضرت خطیبِ اہلِ سنت مولانا صلاح الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھیں میں نے بتایا تھا حضرت چلدہ ہی لمحات کے بعد تشریف لانے والے ہیں یہ آپ کے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت تشریف لے آئیں بڑا اچھا خطاب کرتے ہیں دو پرگرام کر کے آ رہے ہیں تیسرا کرنے کیلئے آئے ہیں بس اپرہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو ایسے مقرر ایسے شورہ ملتے ہیں بولیے سبحان اللہ لاحقے بولیے سبحان اللہ کہ اگر خلافے ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے تو ہی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آپ آج بات کرتے نا کہ ہندوستان کی سرزمین سے مسلمانوں کو بٹا دو تو کہہ دینا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں ارے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے حضرت آئی گئے ہیں تو میں حضرت کے حوالے سے پڑھتا ہوں ایک عاشق رسول کی تمنہ کیا ہونا چاہئے بول دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ عاشق رسول ہے نا سب سب سچی محبت کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے پروگرام ختم ہونے سے پہلے کتنے لوگ جانے کے لیے تیار ہیں ہاں تو داگر کی بتائیے کوئی نہیں جائے گا نا مجھے پتا تھا بسو پرا کے لوگیں ہڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ یہ تو جان نکالنے کے لیے تیار ہیں بول دو میں نا لگانے کے لیے تیار نہیں جائے کوئی بات نہیں ہے مت لگاؤ لیکن میں الحمدللہ ڈٹنے کے لیے تیار ہوں بول دو سبحان اللہ بول آپ تصور کر لیجئے مدینہ شریف کا اور بول یہ سبحان اللہ جب وہ کتنے لوگ ہیں جو سرکار کے روزہ انبر کی زیارت کرنے کے لیے تیار ہیں ذرا ہاتھ ڈھار کے بولیے کون زیارت کرنا چاہتا ہے سب کرنا چاہتے ہیں نا سب کرنا چاہتے ہیں بول یہ سبحان اللہ کہ یہ دل دل ہے آپ کے باس کہیں باہر تو نہیں سوڑ دیا ہے نا کہ یہ دل یہ دل جدائی میں یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے یہ دل جدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے اور کوئی بھی شہر کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص تھوڑی ہے یہ دل چدائی میں یوں ہی اداس تھوڑی ہے کوئی بھی شہر مدینہ سے خاص تھوڑی ہے اور نبی کا عشق نبی کا عشق بکھر جائے ٹوٹ کر دل سے نبی کا عشق بکھر جائے ٹوٹ کر دل سے ارے یہ کوئی کانچ کا نازک گلاس تھوڑی ہے نبی کا عشق نبی کا عشق بکھر جائے ٹوٹ کر دل سے یہ کوئی کانچ کا نازک گلاس تھوڑی ہے اور نبی کی نات کی لذت نبی کی نات کی لذت میرے موجود میں ہے نبی کی نات کی لذت کہ اگر یہ اشار ہے نا پتھروں میں پڑھ دیا جاتے تو پتھر بھی بیس سے پڑ جاتے لیکن آپ لوگ ہیں نا ہلنے کیلئے تیار نہیں ہیں لیکن میں بھی ہلانے کیلئے تیار ہوں بولو سبحان اللہ پیچھے والے بولے آگے والے مطولے بولو سبحان اللہ کہ نبی کی نات کی لذت نبی کی نات کی لذت میرے وجود میں ہے ارے میری زبان میں کوئی یوں ہی مٹھا تھوڑی ہے اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمانہ کیوں اٹھائے میرے لباس پر انگلی زمانہ کیوں اٹھائے میرے لباس پر انگلی ارے میرے بطن پر کوئی سیاسی لباس تھوڑی ہے سبحان اللہ بے شکر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے نسالت نارے نسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر نارے نسالت اللہ ہمارے بھائی کو سلامت کر کے انہوں نے ہمارا پورا ساتھ دیا ہے کوئی بات نہیں یہ سوچیں گے بس اپراہ میں یہ کی ہمارا دیوانہ تھا جس نے ہمارا ساتھ دیا ہے کہ نبی کی نات کی لذت میرے وجود میں ہے میرے زبان میں کوئی یوہی مٹھاز تھوڑی ہے زمانہ کیوں اٹھائے میرے لباس پر انگلی میرے بدن پر کوئی سیاسی لباس تھوڑی ہے بلا کسی تاخیر کے میں آپ کے سامنے شاعرِ حل سنت ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت نرام مولانا محمد قاشق رضا صاحب کو آپ کی سماتوں کی دہلیس تک پہنچا رہا ہوں نارے سارے لوگ میرے ساتھ مل کر کے لگا لیں اور یہ نارا یاد کر لیجئے گا تاکہ میں اگلی بارہ آؤں تو کہہ رہا نہ پڑے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنِ غوصل برا نارے تکبیر جناب شاعرِ اہلِ سنت مولانا کاشق صاحب کی بلا نارے رسالت آپ میرے پیارے کچھ کام نرالے کر دے تاریخ کی دنیا میں ہر سمت اجالے کر دے آپ میرے پیارے کچھ کام نرالے کر دے تاریخ کی دنیا میں میں نے کیا اس محفل کو تیرے حوالے لیکن